سلام علیکم فرینس آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو چلیے فرینس تبو کیچن میں آج آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور شاندہ ریزیپی جسے کھا کر آپ یہ کہیں گے کہ تیواقعے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو اس کے لیے میں نے لیے ہرے ہرے مٹر اب تو سردیاں ویسے بھی سروح ہو چکی ہیں اور سردیوں میں تو مٹر جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی کھانے میں اچھی لگتی ہیں اور بہت ہی ہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں نے لیے ہرے مٹر ان کو میں نے چھیل لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے کچھ لہسن کی کلیاں اس کے بعد میں نے لیے بڑی والی ہری مچھی آپ چاہے تو چھوٹی والی بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے باول میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا اسے بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک ادھرک کا ٹکڑا اور اسے بھی میں نے باول میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے مطر اور سبھی سامان کو تیل میں اچھے سے ڈال کے کر لیا ہے فرائی تو دیکھیں دوستو میں اس کو کر دوں گی اچھے سے مکس تاکہ جو ہماری سبھی چیزیں ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک تاکہ جو مطر ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور میں اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا لال میچ پاوڈر اور تھوڑا سا سبجی مسالہ تاکہ جو ہمارا مطر ہیں وہ بہت ہی چٹ پٹا اور تیشٹی بن کر تیار ہو اب ہم مطر کو کر دیں گے اچھے سے مکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مطر ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے آپ کو صرف اسے پانس سات منٹ کے لیے ہی پکانا ہے اس کے بعد میں اسے ڈالوں گی زار میں اور اس کو میں دردرہ پیس لوں گی تو دیکھیں دوستو مطر کو میں نے اچھے سے دردرہ پیس لیا ہے اور جو سبھی چیزیں تھی وہ بھی اچھے سے پیس چکی ہیں اور دیکھئے مطر دیکھنے میں کتنی جیدہ شاندہ لگ رہے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے آٹا آٹے میں میں ڈال دوں گی تیشٹ کے انصار نمک اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مطر کے پرانٹے جو سردیوں میں بہت ہی تیشٹی اور شاندہ لگتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے سرسو کا تیل تاکہ جو ہمارے پرانٹے ہیں بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہو اور بلکل بھی ٹائٹ نہ رہیں اب تیل کو ہم کر دیں گے آٹے میں اچھے سے مکس اس کے بعد ہم لیں گے تھوڑا سا گنگونا پانی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم آٹے کو اچھے سے ٹائٹ سا آٹائیک لگا لیں گے تو دیکھیں دوستو پانی آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے اگرم سے نہیں ڈالنا ہے جو ہمارا آٹا ہے وہ گیلا ہو جائے گا ہم کو آٹا تھوڑا ٹائٹ ہی رکھنا ہے کیونکہ جو پڑا آٹے بناتے ہیں اور مٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا پانی چھوڑتا ہے اس لئے آٹے کو تھوڑا ٹائٹ ہی رکھیں تو دیکھیں دوستو ہمارا جو آٹا ہے اچھے سے لگ کر ہو چکا ہے تیار اس کو ہم دس منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم بنا لیں گے آٹے کی لوہی اس کو ہم اچھے سے بیل لیں گے اور اس کی ہم ایک چھوٹی زی روٹی بنا کر کر لیں گے تیار آپ کو آٹا تھوڑا زیادہ ہی لینا ہے کیونکہ پرانٹے میں آٹا زیادہ لگتا ہے اس کے بعد جو میں نے مٹر پی سی تھی اسے میں لگا دوں گی لوہی پر تو دیکھیں دوستو اب اس کے جو چاروں کونے ہیں اسے ہم پکڑ کر اچھے سے دبا دیں گے چاروں طرف سے تاکہ جو مٹر ہیں وہ اچھے سے اندر بھر جائیں اور ہمارا جو پرانٹہ ہے بہت ہی شاندار اور ٹیشٹی بن کر تیار ہو اور کہیں سے بھی فٹے نہیں تو دیکھیں دوستو میرا جو پرانٹہ ہے بلکل بھی نئی فٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنا شاندار بن کر تیار ہوا ہے اس کے بعد ہم گیس پر رکھ دیں گے توے کو اور اس کو اچھے سے کر لیں گے گرم اور اپنے پرانٹے کو اس پر اچھے سے سیکھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مٹر کا پرانٹہ دیکھنے میں کتنا زیادہ شاندار لگ رہا ہے اور بلکل بھی کہیں سے بھی کٹا فٹا بلکل بھی نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے اگر مٹر کا پرانٹہ بنائیں گے تو وہ بلکل بھی نہیں فٹے گا اور بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیز بن کا تیار ہوگا اس کے بعد میں نے اس پر لگا دیا ہے دیسیگی آپ اس میں بھر بھر کے دیسیگی لگا دیجئے تو آپ چاہیں اسے تیل میں بھی سیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو میں نے اسے ایک طرف سے سیکھ دیا ہے دوسری طرف سے میں نے اسے پلڑ دیا ہے اور دوسری طرف بھی میں نے اس میں دیسیگی اچھے سے لگا دیا ہے تاکہ جو ہمارا پرانٹہ ہے بہت ہی تیسٹی اور شاندہ بن کا تیار ہو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کا ایک سبسکرائب اور لائک میرے لئے بہت ہی معنی رکھتا ہے آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آتی ہیں تو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کھانے میں کتنے زیادہ شاندہ لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو بہت سے زیادہ تیسٹی ہیں تو اس طرح سے آپ مٹر کے پرانٹھے ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں دھنیواد